بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کے ذنبی میں اللہ پاک بہت بہت آسانیہ پیدا کر دے تو جی آج کیا کرنے والے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے ٹیماتر کے پلانٹس پر اس کو گروک کیسے کریں اور یہ فروٹنگ پر کب تک آ جاتا ہے اور اس کا جو فروٹ ہے وہ کب مطلب کہ پاک کر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹا سا ٹیماتر کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں اور ادھر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے نکل لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ادھر اور بھی بہت سارے نکلیں گے ابھی تو یہ دو تین ہی نکلے ہیں اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹ آپ ٹیماتر جب کارتے ہیں تو اس میں کچھ اتنے بڑے بڑے سائز کے بھی ٹیماتر ہوتے ہیں کبھی کبھی اور ان میں بیج ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے سخت ہیں پکے ویسے وہ بیج آپ نکال کے تو اپنے گھملوں میں کسی بھی گھملے میں آپ ڈال دیں گی تو جب ٹائم آئے گا تو وہ خودی جرمینیٹ ہے ہفتے ڈیوڑ کے بعد جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو کے تو وہ پلانٹ میں آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی اس کی سیڈلنگ جو ہے وہ الگ سے نہیں تیار کرنی پڑے گی نہ ہی آپ کو نرسری سے پودے خرید کر لانے پڑیں گے یہ خودی ٹوماٹر جو ہیں آپ کے گروہ جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت سارے میرے پاس ٹوماٹر کے پلانٹ جو گھر کے ہی سیڈ سے تیار ہوئے ہیں اور جو میں نرسری سے پلانٹ لے کے آئی تھی ان میں اور ان میں کو بہت زیادہ ڈیفرنس میں نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ نرسری والے جو ہیں وہ ہمیں دکھاتے کچھ ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوماٹر یہ ٹوماٹر اتنے لگے ہوئے ہیں وہ بیج اور لگاتے ہیں اور جو سیل کرتے ہیں وہ کچھ اور ہمیں دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک پلانٹ جو ہے چھٹا سا اس کا ٹوماٹر کا نکل رہا ہے اور ایسے بہت ساری جگہوں پر ابھی نکلیں گے ٹوماٹر کے پلانٹ اور یہ میں گوپڑ کی خات سارے گملوں میں ڈالی یہ ٹوماٹر کا پلانٹ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا آپ کو یہ دیکھنے میں کہیں سے کمزور لگ رہا ہے ہلتھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر پھول بھی آنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کو ابھی میں تھوڑی کوئی کسی چیز کی سپورٹ دوں گے تو یہ دیکھیں اس کی یہ ایک برانچ جو ہے اس کی روٹ سے ہی باہر آ رہی ہے یہ والی کچھ دیکھیں یہ مطلب یہ اچھی کوالٹی کے ٹوماٹر تھے جو ہم گھر لے کے آئے تھے اور ان سے پودے تیار کیے تیار تو نہیں کیے بس بیج ڈال دیا اور خود ہی نکل آئے یہاں اوڑ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ایک پلانٹ ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے یہ فلاورنگ اس کی ذرا چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس سائیڈ پہ بھی اتنی ہے یہ دیکھیں جی یہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہیلتھی ہے پلانٹ بھی اور حالانکہ یہ میں نے جس جگہ پہ لگایا ہے ادھر اتنی کوئی سپیس نہیں ہے اور اس والے جو گھملا ہے اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو پلانٹ ہیں تو ایک یہ والا پلانٹ ہے اس کا یہ دیکھیں ٹماٹر کا اور اس پہ بھی ذرا فلاورنگ آپ چیک کریں یہ دیکھیں جی اور یہ بھی دیکھیں یہ تیسرے والا ہے تو یہ بلکل مطلب کہ ان کو سپیس نہیں اس طرح سے ملی اگر ان کو بارہ انچ کا پار دے دیا جائے تو یہ بہت زیادہ ہی ہمیں فروٹ دیں گے ابھی اس میں کیونکہ یہ ایک ایک ایکسپیرینس ہی تھا میں نے پلانٹ جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں لگائے میں نے ٹماٹر کے جسٹ ادھر بھیج جو ہیں وہ سبزی کارتے کارتے یوں پکڑ کے میں نے ڈال دیا اور یہ پودے جو ہیں کچھ اس طرح سے دیکھیں جی یہ تین پلانٹ جو ہیں جی اس ہی گھملے میں یہ دوسری سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ان پہ بھی اچھی خاص سے جو پھول ہیں یہ دیکھیں کچھ آ رہے ہیں اس طرح سے اور ٹماٹر ٹماٹر بھی بننا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایک چھوٹا سا ہمارا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹماٹر پھول بھی ہیں اب یہ اس کے اوپر بہت زیادہ لیکن ابھی یہ دو ٹماٹر جو ہیں یہ بھی بان چکے ہیں اور یہ کافی جلدی جلدی میں یہ بنے تھے تو ابھی مطلب یہ کہ ان پہ انشاءاللہ اتنی فلاورنگ ہے اگر ان میں سے آدھے پھول جو ہیں وہ بھی ٹماٹر بان جاتے ہیں تو خود سوچیں کہ ہمیں فری میں مفتے میں ہمیں کتنے ٹماٹر ملیں گے اور پلانٹ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چھے پلانٹ جو ہیں یہ میرے اس والے گھملے میں ہیں اور یہاں پہ اتنی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو کیا دکھاؤں کہ اس میں کون کون سے پلانٹ ہو گئے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ پلانٹ جو ہے یہ ہمارے یہاں لسن میں اتنے زیادہ نکل آئے رہے تھے کہ میرے پاس گھملے ہی نہیں تھے کہ میں کہاں ان کو لگاؤں شفٹ کروں ظاہر ہے اب میں نے لسن میں سے تو نکالنے ہی تھے اتنے وہاں تو اس کی پھر لسن کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہونی تھی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ادھر ادھر ایک دو گھملوں میں ایک دو پلانٹ جو ہیں وہ لگا دیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ہلکی سی لکڑی کی سپورٹ تھی ہے یہ نیچے گیر رہا تھا تیز ہوا کی وجہ سے اور اس کی گروتھ بھی آپ چیک کریں اور اس پہ بھی پھول آنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اب جو موسم ہے وہ ٹھیک ہے ان کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اب ان پہ فروٹنگ بھی بہت ہوگی اور پھل بھی آئیں گے تو یہاں پہ یہ میرا گھملہ تھا اس میں یہ جہسپین کا پلانٹ لگا ہوا تھا تو میں نے اس کے ساتھ یہ بھی لگا دیا اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ بوگن ویلیا تھی ہماری اور اس کے ساتھ میں نے یہ والا ہمارا ٹماتر کا پلانٹ جو ہے چھوٹا سا بلکل اتنا سا کوئی چار پانچ انچز کا ہوگا جب میں نے اس میں لگا دیا تھا تو ابھی یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اور ابھی ہمیں کرنا کیا ہے کہ ابھی موسم جو ہے وہ اس طرح سے مطلب ہے ٹھیک ہے سیڈلنگ آپ تیار کر سکتے ہیں ابھی اور وہ جو بیج ہے بھی آپ لگائیں گے وہ ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد آپ اس کو سیڈلنگ کو ڈیفرنٹ گملوں میں پارس میں آپ شیفٹ کر سکتے ہیں ان سے نئے پلانٹ جو ہیں وہ آپ ریڈی کر سکتے ہیں اس میں ہی تھوڑی سی محنت ہی کرنی پڑے گی یہ دیکھیں میں آپ کو دور سے بھی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کہ اس گملے میں اتنی سپیس نہیں ہے بہت کچھ نکلا آیا پھر بھی دیکھیں وہ ٹماتر کے جو پلانٹ ہے وہ ماشاءاللہ کس طرح سے گروت کر رہے ہیں اور کس طرح ان کے اوپر فلاورنگ آئی ہوئی ہے اور یہ والا پلانٹ جو ہے یہ منرسری سے لائی تھی اور یہ کافی بڑا تھا جب میں نے لگایا تھا تب بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا تو اس پہ بھی کافی اچھی فلاورنگ ہے لیکن اتنا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ جو بیچ سے میں نے لگائے ہیں وہ ویک ہیں یا یہ بہت اچھا پلانٹ ہے تو اگر اس کی بھی گروت اچھی ہے اس کی گروت بھی اچھی چل رہی ہے تو ان کی گروت جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھی جا رہی ہے اس لیے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم نرسری سے لائے لگائیں تو ہاں بہت اچھی اچھے جو ہیں بیج اگر مل جاتے ہیں نرسری سے مل جاتے ہیں کہیں سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو وہ لگائیں آپ کریں کوشش کے اچھے سے اچھے بیج لگائیں لیکن میں بتا رہی ہوں اگر بیج آسانی سے نہیں مل رہے تو ٹوماٹر کو گانا تو اتنا آسان ہے اور کبھی بھی آپ اس کو لگا دیں یہ اس کے بیج جو ہیں جرمنیٹ ہو ہی جائیں گے کبھی بھی لگا دیں آپ سردیوں میں ڈال دیں گے تو وہ ظاہر ہے اس کا پھر وہ جرمنیٹ تو ہو جائیں گے چاہے اس کے بیج جو ہیں وہ دسمبر میں جنوری میں اس طرح سے وہ پودے جو ہیں وہ بعد میں اوس پڑھنے سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں لیکن جرمنیٹ ہو جائیں گے بہت آسانی سے تو یہ موسم جو ہے ابھی اس میں آپ لگا سکتے ہیں پھر سے یہ میں نے نومبر میں مطلب لگایا تھا کچھ یہ والا پلانٹ ہے ایک نرسری سے لاک اور یہ جو باقی ساری سیڈلنگ کی ہے اور ایک میں چیز اور آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ کولڈنگ والی بوتل ہے یہ بھی بوتل ہے اور یہ میں نے اہمی پکڑ کے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو جن کو گارڈنی کا شوق ہوتا نا وہ پلانٹ کو نا خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے پکڑ کے نا یہ دو پلانٹ تو میں نے ایسے ان میں لگا دیا کہ چلے جب کوئی مجھے گھملہ ملے گا تو میں اس میں شیفٹ کر دوں گی اب یقین کریں میں اکثر اس یہ گھملوں کے پیچھے چھپ سی گئے ہیں دونوں تو میں نے نا اکثر میں بھول جاتی ہوں کہ میں پانی بھی ڈالنا لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یہ فلاورنگ پہ آ چکے ہیں اگر ابھی ہم ان کو اچھے گھملے میں شیفٹ کر دیں تو یہ ان پہ بھی اچھے سے ٹرماٹر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں دکھانے کا مقصد کہ دیکھیں کتنا آسان ہے اس پلانٹ کو گروہ کرنا تو کوئی پریشانے والی دکت والی بات نہیں ہوتی ہے تو میرے پاس اتنی زیادہ اس کی سیڈلنگ تیار ہو گئی تھی کہ میں نے پھر وہ ضائع کرنی پڑی ظاہر ہمیں اتنے زیادہ ٹرماٹر تو نہیں لگا سکتی تھی اور پلانٹ بھی لگانے ہوتے ہیں مجھے اور یہ والا پلانٹ دیکھیں یہ ہم نرسری سے لے کے آئے تھے ہم نے لگایا تھا نرسری سے لا کے تو انہوں نے ہمیں کہا تو یہ ہی تھا کہ یہ کبھی سوکھے گا نہیں فلان فلان یہ یہ لیکن ٹھیک ہے ٹرماٹر اس پہ اچھے لگیں تقریبا ڈیڑھ کلو تک اتنے ہی ٹرماٹر آئے ہوں گے کچھ ہم نے کچھے ہی اس میں سے پہلے توڑ لیے تھے تو ان میں سے میں نے ابھی بھی میرے پاس کچھ ہیں جو لال ہو چکے ہیں اور کچھ میری بیٹی نے ایسے زائیں کر دیا ادھر ادھر پھینکے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہے ٹرماٹر پک چکے ہیں تو ان کو کیا کریں گے ہم ان کو ہم توڑ لیتے ہیں آج تو اس طرح سے مطلب ایک تو آپ کا گارڈن جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے اور دوسرا یہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی سی نیٹ جو ہے ہماری کچن کی پوری ہو سکتی ہے بلکل آرگینک طریقے سے یہ ٹرماٹر جو ہم نے لگائے تھے اور اب بھی ظاہر ہے یہ پودا جو ہے نا یہ سوک جائے گا نہیں چلے گا یہ مجھے پتا ہے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ لگا کے دیکھیں اور یہ ابھی کچھیں ابھی ان کو اوپر ہی رہنے دیں گے تو یہ ہمیں تھوڑے سے ٹرماٹر یہاں سے مل چکے ہیں تو بات یہ دکھانے کی ہے کہ اگر آپ مطلب کرنا چاہتے ہیں گارڈنگ آپ کو شوق ہے تو آپ اس طریقے سے سٹارٹنگ کر سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا پلانٹ ٹرماٹر کا لگا لیں کچھ لگا لیں اور اس کو فرٹیلائز کرنے کی بات تو وہیں آپ کیچن ویس سے جو کمپوسٹ تیار کرتے ہیں گھر میں وہ کبھی ایک مٹھی ڈال دیں ابھی مطلب ہی اس کو نیڈ ہے تو ابھی ڈال دیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ میں نے کمپوسٹ ڈالی تھی ابھی میں نے کیا کیا کہ ابھی میں نے ان میں سارے ہی پلانٹس میں گوبر کی خات جو ہیں وہ میں نے ڈال دی اور یہ کافی دور سے جا کے تو مجھے ایک جگہ پر ڈھیڑ نظر آیا کیونکہ یہاں پہ سیل تو ہوتا نہیں ہے نہ ہی یہ نرسری سے ملتا ہے تو میں ایک بڑا سا شوپا لے گئی اور میں وہاں سے نا اس میں رمبے کا ساتھ ڈال کے تو لے آئی تھی تو وہ ویس تھا شاید یہاں تو میں نے وہاں سے نکال لیا کافی سارا اور لے آئی اور پانی کا بھی اس کا آپ جب مٹی ہشک ہو جائے تو تب آپ لگا دیں اور مٹی بنانے کی میں آپ کو بات بتاؤں تو گھملے کی مٹی جو ہے وہ ہمیں تیار کرنی ہی پڑتی ہے لیکن یہ ٹماتر کا جو پلانٹ ہے اس کے لئے آپ کوئی بھی مٹی لے لیں کسی طرح کی بھی مٹی لے لیں آپ یقین کریں یہ گروہ ہو ہی جائیں گے یہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ یہ گروہ نہ ہوں یہ بلکل ہو ہی جائیں گے تو جی یہ تھی میری ٹماتر کے بارے میں شیئرنگ آئی ہاپ کے آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی تو مجھے رکھیں جی دعا میں یاد اللہ حافظ پی امان اللہ